پنجوے لے رب دی نماز پڑھ بندیا شیطان آکھے لگ کے ناجانی سولی ٹنگیا پنجوے لے رب دی نماز پڑھ بندیا اب میں بغیر کسی تاخیر کے دعوتیں خطاب دیتا ہوں ہمارے شہر اکارہ کی پہچان وائد شیری بیان محبوب عبام ترجمان مسلک محدثین حضرت مولانا حافظ صحیح احمد شاکر صاحب خطیب جامعہ مسجد البدر اکارہ نازم تبلیغ اہل حدیث جود فورا سیٹی اکارہ وہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں حضرات آپ احباب انتہائی دل جمعی کے ساتھ تشریف فرما ہے تو کیوں نہ ہو ایک تو بیداری کا ثبوت ہو جائے اور دوسرا اللہ کی قبریائی کا نعرہ بلند ہو جائے تاکہ اللہ کے نوری پرشتے ہمارے زبان سے نکلنے والی اس آواز کو نوٹ کر کے رب کی بارگاہ میں پہنچے کہ اللہ تیرے بندے تیری قبریائی کا نعرہ تیری آواز کو بلند کر رہے تھے اور تیرے معبوب کی شان اکتس کو انچا کر رہے تھے ذرا محبت کے ساتھ کوئی زبان خموص نہیں رہنی چاہیے جنہیں اللہ نے قدرتی گونگا بنایا ہے وہ تو خموص رہے لیکن جنہیں گویائی عطا فرمائی ہے وہ انشاءاللہ اللہ کی قبریائی کا نعرہ بلند کریں گے میرے ساتھ انشاءاللہ نعرہ تکبیر آخر تک جتنے عباب تشریف فرما ہے کوئی بھی زبان بچہ بڑا نوجوان خواتین اللہ کو گواہ بنا کے اپنی زبان کو حرکت دیں گے نعرہ تکبیر جتنی رب کی ذات اونچی ہے اتنی آپ کی آواز اونچی ہونی چاہیے تاکہ عرش محلہ پہ بیٹھ کے اللہ بھی تمہاری آواز کو سن لے رب کے نوری ملائکہ تمہاری آواز کو لکھ کے لے جائیں کہ اللہ یہ یہ بندے آرے تھے تیری تکبیر کا نعرہ پلند کر رہے تھے نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت صحابہ عظمت قرآن خطیب اقالہ حافظ حیرہ مدشاکر صاحب توجہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصطفیٰ سبیرہ اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد مصطفیٰ 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 کما سلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا وعلا آل محمد وبارک وصلیم وصلی علی رب شرح لی صدری ویسر لی امری اللہم ربی زدنی علمہ اللہم ربی زدنی فہمہ سبحانکا لا علم لنا اللہ ما علم تنا انکا انتا لالیم الحکیم اللہم جعل آفیدتا من الناس تہوی الہ خطابتیم اما اباد فاؤز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ مانتم حریس علیکم بِالْمُؤْمِنِينَ رَاوْفُ الرَّحِيمِ زیوہ کار علماء اکرام اہلِ حدیث یون فور سیٹی اکارہ دے زیر احتمام خطیبِ اکارہ برادرِ اکبر کاری ابتسام علائی صدیقی صاحب مدیر مرکز السودے سہارا سیٹی اکارہ انتہائی پیارے بائی بائی محمد علی آس محمدی صاحب حفیدہ اللہ دیگر انہ دے ساتھی رفاقہ جماعتی حباب یون فورس دے ذمہ دران دی دن رات دی محنت اور دن رات دی کوشش اور کاوش رنگ لے آئی الحمدللہ آج دی سلانہ یون فورس سٹی اکارہ دے پلٹ فارم دے منقض ہونے والی ولادتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس جن دوست صحباب نے کسے بھی لحاظ نال محنت کی تھی ہے اللہ تعالی سب دوستان دی محنت محبت اپنی بارگاہ اندر خبول فرمائے دیکھو بھئی گڑی اندر آسامنے کو دو چار دوست بدو کھڑے نے اگر تے کرسی مل دیئے بیٹھ جاؤ نیتے اگے دریاں تے تشریف لے آؤ بیٹھنا تو اڈباس تے عزت بھی ہے اور بہتر بھی ہے اور حالات تا تقاضہ بھی ہے مربانی فرماؤ اکتے چلو پھرونا تشریف رکھو سنجیدگی نال بیٹھو ایک دعا کر لئے شروع پروگرام اندر اللہ کرے رب آج دی رات لے کھلا کے نظریہ لجات بنائے توجہو ایکیئے نا بندیانو ایکیئے نا بندیانو توجہو انشاءاللہ تُسی ایسے محبتنا لے بیٹھنا ہے علامہ علامہ قرآن لائے اوپائی جنم بوتا بولنا ہوندہ ایسے آکے چالا لائے ایسے آ جاؤ اسی سے اگے اسپیٹل اوٹ کے آئے اٹری پانو آکے ایسے آکے چالا لائے جی اہم پنجاب انٹا جا تھنڈے سی تو جو کہ پتا لگ جائے گا توجہو ساجد بھائی ساجد سیڈی سینٹر الجنل سون رنالہ خورت پائی جان اللہ تو عدی زندگی دراز فرمائے توجہو فرماؤ میں عرض کر رہے ہیں کانفرنس دا آغازے تُسی اس محبت نو اس پیار نو پر قرار رکھو محبت پیار نال علماء دی گفتگو سنو انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا کار لے جا پتر نو کار لے جا کی تُسی کرنڈ ہے میڑا ہے کہ کی بندنڈ ہے کینا دیواز پیدا ہے اللہ کرے اللہ تعب ساڑی آجدی حادری قبول فرماؤ کہ اللہ ذریعہ نجات بنائے پھر آمین کہہ دیو آئی در میرے والا بیکھو اے میرے والا بیکھو پھر کہو آمین اللہ تو انہو سارے انہتان درسی سید عطا فرمائے دعا کرو اللہ منوی اپنی رحمتنا شفاہ عطا فرمائے حضرات ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پقیدہ اور مقدس انوان سے آجدی کانفرن سے حضور علیہ السلام دا دنیا تے آنا دنیا تے رہنا زندگی گزارنا دنیا تے زندگی بسر کرنا اور دنیا تو چلے جانا ہر مرحلہ ہر دور اور ہر موقع آلہ بھی ہے اور بلند و بالہ بھی ہے اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر نوں جو عظمت جو شان جو مقام جو مرتبہ جو بلندی عطا فرمائیے سنیے آج دیئے سنجیدہ کانفرنس اندر انتہائی محبت بریا اہل حدیث یون فور سٹی اکارا دیسے تو جو پیغام مرض کرنا چاہنا گلے شکوے دور کیجئے ساڑھے بارے اپنے دل اندر آیاں یا نفر تاں باہر نکالیے اسی انتہائی محبت والا انتہائی پیار والا پیغام دوسرہ حباب تک پچانا چاہنا چاہنا سنیے قریب آئیے بیٹھئے ساڑھی دعوت تے غور کیجئے ساڑھے پیغام تے غور کیجئے سالہ سال توانو بولا کے توانو پے رام کرنا مقصد نہیں بلکہ دین حق توانے تک پچانا آل الحدیث سے علماء اور یوت فورس سے علماء دی ذمہ داری سنیے جو ساڑا منج اور ساڑا عقید ہے اور سنیے جو اسی پیغام دینے آ اسی آنے آ ساری کائنات اندر جتنیاں بھی مخلوقہ نے انہ ساریاں مخلوقہ نے بچوں سب تو زیادہ اللہ نے اگر عظمت والی شان والی کوئی مخلوق بنایئے تو حضرت نے انسان بنائے اشرف المخلوقات بنائے حضرات انسانہ نے وچ بھی ایک گروہ ایسا ہے جس اللہ تعالی نے بہت زیادہ عزت اور عظمت عطا فرمائیے انسانہ نے اندر ایک گروہ ایسا ہے جنہ اللہ تعالی نے بہت زیادہ مقاب عطا فرمائے ہیں وہ انبیاء دی جماعت وہ انبیاء دی جماعت ہے وہ انبیاء دی جماعت ہے وہ انبیاء دی جماعت ہے اور نبیاء دی جو پھر تین سو پندرہ رسول اللہ نے جماعت ایسی جماعت ہے جس جماعت اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائیے اور اس سے نال نال اللہ نے رسالت بھی عطا فرمائیے پھر تین سو پندرہ نے وجوں پانچ رسول ایسے نے جنہاں اللہ تعالیٰ نے غول العظم بنایا ہے عظمت والا شان والا بنایا ہے سنو میں جو بات کرنی چاہنا ساری کائنات نے انسان انبیاء دی جماعت بھی عظمت والی رسول اللہ دی جماعت بھی عظمت والی لیکن سنیں گے جو ساٹھا پیغام اور ساٹھا عقیدہ اور ساٹھا دعویہ اور جو ساٹھی محبت ہے اسی آنے یا اللہ دی اس روح سمیم تھے آسمان والے رب العالمین کو بات اس کائنات اندر سب تو زیادہ اگر کوئی عظمت والی شان والی اگر کوئی ہستی ہے تو آمین آدلال پیکر حسن و جمال ساہب شرف و کمال ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم دیداتِ گرامی ہے جنانو اللہ تعالی نے ہر لحاظنان عزت عظمت شان مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے حضران آئیے قرآن پاک پڑھئے قرآن پاک پڑھئے قرآن پاک پڑھئے قرآن پاک تغور کیجئے قرآن پاک دا اک اک سبارہ اور قرآن پاک دی اک اک سورت عظمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ علیہ السلام تذکرہ کرنی بیان کرنی نظر آئے گی قرآن پاک دا اک اک سبارہ کھول کھول کے بول بول کے عظمتِ مصطفیٰ سناندہ نظر آئے گا قرآن پاک دی اک اک سورت عظمتِ مصطفیٰ بیان کرتی نظر آئے گی حضران اسی کہیں نیا اور میں سمجھنا توجہو ایدر چین میں روال کرو میں سمجھنا عظمت آمینہ دلال دی ہوئے اسی سمجھنے شان مصطفیٰ نہ ہوئے پھر چوٹے کسے کارڈیاں دی ضرورت نہیں پھر اڑی تڑی پڑی دیا گلہ دی لوڑ نہیں آمینہ دلال دی عظمت بیان کرنے واسطے رب کا قرآن کافی ہے مصطفیٰ دی عظمت بیان کرنے واسطے آمینہ دلال دی زبانِ مبارک پچھو نکلنے والیاں حدیثہ کافی نے اور یہ سنئے میرے تغمبر دی ذات و ذات ہے جس ذات اللہ تعالیٰ نے دبل دبل عزت اور عظمت عطا فرمائیے میں اکیے جہاں کے تذکیرہ کرا گا سنئے قرآنِ پاپنی چند ایک مقام اور آیات اور عظمتِ مصطفیٰ تغار کیجئے سارا قرآن نہیں پڑھا گے تیسے پارے نہیں ایک سو چودہ سورتہ نہیں بلکہ آئیے میں آجدی اس عظیم و شان کان فرنس اندر عظمتِ مصطفیٰ ایک نئے انداز نال اور ایک انوکھے انداز نال تو صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہنا سنو دس سبتی پٹی اتار کے خور کرو محبت نہ لباس پہن کے انشاءاللہ وقت بھی ویاں نہیں ہوئے گا اور بات بھی سمجھ آئے گی قرآنِ پاک اللہ تعالیٰ دی لا ریب اور بے عیب کتابے قرآنِ پاک اللہ تعالیٰ دی سچی اور سچی کتابے میں سمجھنا اور میں کہا کرنا قرآن آسمان تو آئے اور عرش والے رب تا کلامے جو میں ربی ذات حق اور سچ ہے بے آئین اسے طرح عرش والے رب رحمان دی زبانِ مبارک بھی جو نکلنے والے جملے بھی حق اور سچ نے اس واسے قرآن کتاب اللہ کلام اللہ حق اور سچ ہے سارا قرآن نہیں بلکہ جن الفاظ نال بلکہ الفاظ بھی نہیں جن حروف نال قرآن پاک نو رب العالمین نے ترتیب فرمایا ہے میں ان حروف تے تساہبات تھی توجہ تلا کے عظمتِ مصطبادہ ایک نیادیا نکتہ اور اشارہ ارد کرنا چاہنا پڑھئے درہا قرآن پاک بلکہ قرآن پاک نہیں قرآن پاک تے بڑی عظمت والی بات ہیں صدرہ غفور ٹان پہ باسیو اکھاڑا دے رہنے والو ارتا گرتو آنے والو پروانے والو کتاب والسنت دےو میں کہا کرنا بچے میرے تو آٹے بیٹے بچے تو آٹے بچے مرکز صدی صندر جان حضرت کاری صدیقی صاحب قولو قرآن پاک تی تلیم حاصل کرن کاری صاحب پچھیانو پہلے نورانی قیدہ پڑھانگے نورانی قیدہ پہلا صفحہ کھولے آ جائے گا سامنے علیف بات آسا جی مہا خا جنہا نو حروف تحجی کیا جانگا ہے یہ تو انتناہ ہوئے گی اے او تی حروف نے جنہ تیا حروفانو رب نے اکٹھے کر کے ایک قرآن بنایا ہے تیا حروفان دے مجموعے نو قرآن کیا جانگا ہے ایک ایک حرف دو دو حرفان تن تن حرفانو ملا کے جملے بنا کے رب نے قرآن بنایا ہے اور ایک ایک حرف میرے مصطبہ دی اسمتیاں اعلان کر رہے ہیں سننے گا اللہ بھی پاک کتاؤ اور سننے گا اسمت مصطبہ آئیے مالک کائنات نے کی فرمایا ہے فرمایا میرے محبوب بغمبر امام علمبیہ جناب محمد پھر پڑھو جڑے جڑے نہیں بیمار پڑھو درود پاک صل اللہ جڑے جڑے بیمار نہیں پڑھو امام کائنات جناب محمد گونج پیدا ہو جائیں نیکی سمجھ گے نیکی سمجھ گے ساریاں زبانہ نہیں بولیاں یہ جو لگتا ہے جو میں بلانا پہے گا سارے نہیں بولیں یہ جو لگتا ہے جو میں توانو یہ ایک ایک ڈون سیڑھی پہے گی ہیں جی چلو وہ جو کرنے انشاءاللہ لگو نہ کرنے توانو بلانا تفر ہے یہ نا یہ جو تے گال لینا بنیں گی یہ بول بو گل چنگی ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل وچ آقادی گلبات ضروری جم حمد ضروری امنات ضروری انہوں پھاڑ کے بڑا انہوں کیے بھائی جائے ہڑا ہڑھ سلے ہڑھ سلے چوز نوائی کٹھا کھول دیتا بھائی جات وہ کی سمجھے مولوی بمار اتنال دیسہ بھی نہیں توجہو 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 زین بنا لو سننگا تسی امان دارینا ایک باری سجی ماں گھڑی کرو ہاں پلا جنادی ہیں گیاں نے تے جنادی خبی آگیو بھی گھڑی کر لو امان دارینا دسو جلسہ سننے آئے ہو کہ دامکران آئے ہو میں انہوں تے لگتا سارا ٹپر دامکران آئے ہو تسی بھی ایتھے ہو مم بھی ایتھے ہیں تے یا تسی پھر بدر مسجد جمعہ نہیں پڑھ دیں تو انہوں پتہ نہیں درہا سجی ماں کھڑی کر کے سبحان اللہ کاؤنا گا لگے چلائیے آہ انشاءاللہ کوئی نہیں اللہ خیر کرے پائی دے انہوں بانے کو دے ہے انشاءاللہ کوئی نہیں مردہ مردہ بھی ڈیڑھ گو کہیں میں کھاٹی جانا ہو کوئی مسئلہ نہیں اس وقت سے درہ شہر ہو وہ بدار ہو وہ گلنگے چلائیے فرمایا نبی کول کائنات جناب محمد بس ترود پڑی جاؤں گلنگے چلنی جائے گی میرے دونے مہمو پیغمبر نبی کول کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ نبی پاک دی عزمت اندر ہے سنئے اکے کا حرف نبی پاک دی شان بیان کر رہے ہیں میں پڑھیا نورانی کائنا میں نظرہ مانی یا نورانی کائناتے میں نو عزمت مصطفیٰ نظر آئی پھر اگر قرآن بڑھیا میں نو محبت مصطفیٰ خوشب ہو آئی سبحان اللہ میں پڑھیا نورانی کائناتے پہلا حرف پڑھیا میں علیف پڑھیا میں نو علیف نے محبت مصطفیٰ دسیے میں علیف نو پڑھیا میں نو علیف دے وچوں محبت مصطفیٰ دی خوشب ہو آئی میں علیف تے غور کی تا میں نو علیف نے عزمت مصطفیٰ سڑھائی علیف بول کے کہن لگی اللہ منشرا اللہ کا سادرہ پھر کہا دیو میں جننے حرف پڑھا گا نا ہر حرف تو پہلو ایت اوتھوئی شروع کرانگا تیڑا حرف پہلو آئے گا توجہ نہ لگا سنے آجے انشاءاللہ نوہ عنوان تیرا پرہا تیرے سامنے رکھ رہے ہیں تیرا توجہ دی ضرورت ہے علیف نے عزمت پہ سا جے تھوڑا جا سیٹ کرو جزاک مولا عزمت مصطفیٰ نشان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ اللہ پاک نے بیان فرمائی سنیے فرمایا کی فرمایا علیف نے عزمت مصطفیٰ فرمایا علم نشرا اللہ کا صدران علم نشرا اللہ کا صدران ترجمہ کرانگے گل سمجھائے گی علم نشرا حلو کو سینہ میرے پیردہ علم نشرا حلو کو سینہ میرے پیردہ جڑی گلی گیا اوہ گلی مہکا گیا چگنہ اے پیر پورے چگنہ جگا گیا علیف نے عزمت مصطفیٰ دسی میں علیف دوہد کے بانو پڑیا فنو بانے عزمت مصطفیٰ دسی بانو پانے شان مصبا سمجھائے باپ بول کے کہہ لگی بل مؤمنینہ بل مؤمنینہ رعوف الرحیم ترجمہ ہوئے گا گل سمجھائے گی بے بہت سوڑا سیو یار میرا بے بہت سوڑا سیو یار میرا جد جہاں نہیں کوئی جہاں جہاں چان سورج جسنوں میں کہران پھران آسمان سوڑا سوڑا بہت سوڑا بہت سوڑا بہت سوڑا آیا کہ قرآن جیڑا پڑنا جیڑا بھی توہین میرے آقادیوں کرنا لان تاندہ تاک پا کے دنیا تو مارنا تا توہ کہ میں ساتھ گار کی تا بہت سوڑا بہت سوڑا ہر سپار ہر حرفیوں نظر آئے گی ساتھ اگر جیم نو پڑیا بہت جیم تے نظر آماریا منو جیم نے عظمت مصطفیٰ دسی بہت جیم تے غور کی تا منو جیم نے عظمت مصطفیٰ سمجھائی جیم اللہ فرمان دینے آیا تو آٹے اندر ایک رسول آیا بھی تو آٹے اندر آیا بھی تو آٹے وچو آیا بھی تو آٹے وال اور آیا بھی تو آٹے وچو جاکم رسول منو جیم ترجمہ کرانگے گل سمجھائے گی بکے چان چڑے آج دلو ہوئی پھر کہا دیو کی گا تو انو آج خیار نہیں لگ دی پہ یہ کوری پھر آنکھو مکہ چان چڑے آج دلو ہوئی سوڑا کالی کفر دی رات مکان آیا آیا راؤ جاندیاں پلے آرائی آنو راؤ جاندیاں پلے آرائی آنو او گلی باغ بحشتہ خوان آیا آو لوکو میں نو دیو مبارک میرے ستڑے نصیب جہائے آیا 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 کوئی فرمایا جاکم رسول من انفوس کم جیم نے عزمت مصطفیٰ سی میں جیم تو آگے ہاں نو پڑھیا منو ہاں نے عظمت مصطفیٰ سمجھائی میں نورانی قیدہ پڑھیا نال قرآن پڑھیا منو عظمت مصطفیٰ نظر آئی سبحان اللہ سبحان اللہ لہلہ آ جایا جے کھل کھلا جایا جے بڑے پیارے الفاظ اللہ پاک نے اس عمال فرمائے فرمایا ہری سنا علیکم جیم تو آگے ہاں آئی ہاں نے عظمت مصطفیٰ سی فرمایا ہری سنا علیکم ہری سنا علیکم بل مؤمنینہ بل مؤمنینہ رعوف الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ وقت خان پڑھیا آئیت سنوالی آئیت غور کرنوالی آنف سنا کے ہو سکتے گل ختم کر دئیے ایس لفظ سوال تیرا ایمان چیک کیتا جائے گا ایس حرف سوال تیرے ایمان نو ٹیس کیتا جائے گا تیری محبت نمیار بکھیا جائے گا ہاتھ وقت میں خان پڑھیا جوانانو سنا رہیا اپنے بذرگانو سنا رہیا اپنے یوٹ فورست نوجوانانو سنا رہیا اور سنا رہیا یوٹ فورست آ پیغام سنا رہیا ہاتھ وقت میں خان پڑھیا جو بہت مصطبہ نظر آئی ہے ہاتھ وقت میں خان گھار گیتا میں خان اسحان مصطبہ سنا رہیا خاتم نبیین لکھو اپنے دروازیں آتے آئے خاتم نبیین میں خان پڑھیا میں خان عظمت مصباد سی پھر میں خان پڑھیا میں خان عظمت مصباد سی خاتم عظمت مصباد سی پھر میں خاتم نبیین ایت وارا پڑھا گے ما کان محمد ابا اہد مر جالکم ولاکر رسول اللہ ولاکر رسول اللہ وخاتم نبیین وخاتم نبیین مجھے مجھ میں وچوں کوئی بندہ اٹھ کے آئے مجھ میں وچوں کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کے آکے جناب میں پروفیسر انہاں اگر او پروفیسر نا بھی ہوئے اسی پھر بھی مان لانگے چلو جی پروفیسرانو جناب کیڑا کوئی عجیب مخلوق ہوندی ہے پروفیسر بھی اتنے بندے ہی ہوندے نے نا اسی مان لانگے ایچھو مجھ میں وچوں ایک بندہ اٹھ کے آکے جی میں فلا چودری صاحبہ میں لمبڑ دار ہو نا میں جی ایم پی اے ایم اے نساب ہو نا اگر او نا بھی ہوئے اسی دھر بھی مان لانگے ہاں جی ٹھیک ہے جی چلو بندیاں مر کے بندے نہیں ہو سکتا ہے مجھ میں وچوں ایک بندہ اٹھ کے آئے اوہ پیچھو آخر کو ایک بندہ چانگے نا اگر اوہ اور ہن کے کہے کہ لو جی میں تھے پھلاں علاقے گا جناب پھلاں نہ بڑے رات جودری ہیں اوہ نا بھی ہوئے گا نا اسی مان لانگے چلو ٹھیک ہے جی وہ سکتا ہے جی مان لینے ہاں ایچھو کا بندہ سبل وردی اندر آئے اگر جی میں ڈی پی اوزاما اسی مان لانگے کوئی بندہ اگر جی میں ایسے جو لگیاں بھلانے ٹھانے اسی مان لانگے کوئی آگے گی میں مفتی صاحب نہ آگا اسی تب ہی مان لانگے لیکن میں بیٹھنا آئے تیرے امام میں نہیں کمانگا اٹھ کے گھڑے ہو جاؤ میں نہیں آکھانگا اٹھ کھڑے کر لاؤ یہ تیرا امام ہی تیجھو ڈاڑ کے گھڑا کرے گا یہ تیری امام ہی خیرت بکھے گی یہ تیرا امام ہی جذبہ بولے گا میں بھل مکھا کے جارے ہیں گھل تیریاں چوڑیاں تیزینت کر کے جارے ہیں صدر موکروں میں گزارش کرانگا اسٹیج تو لے کے آخری بندے تک نظر مارو دیکھو گیڑا بندہ زمین مال کے بیٹھا ہے دیکھو گیڑا بندہ ایس جملے دو بال پرسیاں مال کے بیٹھا ہے اگر کوئی بندہ اپنے ایمانی جذبے نہ لٹھنا جے میں نہیں جے کھڑا کرنا اپنی ایمانی ریرک نہ ثبوت دینا جے اسی نہیں جے کھڑا کرنا اگر کوئی بندہ آئے اور آن کے گال کہے میں فلا اور فلا اور فلا ہوں نہ ہوا اگر انا بھی ہوئے اسی مان لماں گے اسی قبول کر لماں گے لیکر اگر کوئی بندہ جوٹھا پئی مان آئے اور آن کے قبے کہ جی میں نبی ہوں نہ ہوا میں نبی آیا تھا وہ سچا بھی ہوئے لکھا ماری بھی آنکھیں اسی منہ نواز تے تیار نہیں ہو مانگے کیونکہ ساڑا ایمان اور عقید آئے دے آمینہ دے لال رب دے حبیب اللہ دے آخری نبی اور رسول لے آسمان تو دوسرا اسلام نہیں آئے گا آمینہ دے لال تو بعد کائنات اندر جو جان نبی بھی نہیں آئے گا نارے تکبیر نارے تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اہلِ حدیث لوگ پورٹ جگی افعادہ شہرِ جانس حیلِ حمر شاکر شاہ تاجدار ختم نبوت عظمتِ صحابہ مقامِ صحابہ ملکزی تمیت اہلِ حدیث پاکستان بیڑا نئی بیڑا نئی بیڑا نئی اسی ہار جان نبن نباس تیارا عجدی سلانہ کانفرنس پریخ بن جائے میری سندگی روے نہ روے میں روہ نہ روہ یود خورن سا پیغام روے میری جماعتہ نکھکارہ روے ویڈیو دے ٹیمرے کبارین اہلِ حدیث تا بچہ بچہ کبار روے اہلِ سنت بھائیاں دا دیواندی بھائیاں دا مسلمانوں دا بچہ بچہ سوہیل شاکر دے اینہ چملے آتے کبار رہا جے زندگی روے نہ روے کبارک زندہ رہاں گے یاد رکھو اپنا ہوئے بگاننا ہوئے اسی سمجھ نیا ساٹھے اسٹین میں دی ایسی اکھائی کاریاں پیٹا مجود نے کیاڑیاں پڑیاں پڑیاں محبت آ دے پیار آ دے دعوے کر رہے دے اور کہہ رہے دے تھلا ساٹے بھائی تھلا ساٹے بھائی اوکاڑے بھائیو یاد رکھے آجے ایمانی خیرت سبوت دے آجے ہاتھ اٹھا کے راتنوں دسے آجے جیڑا آمین آدے لال دا کوچھ نہیں لگتا اوکاڑ کے بھولو ساٹھا کوچھ لگتا نا قادیانی ساٹھے لگتے لے نا مرسائی ساٹھے لگتے لے اسی آمین آدے لال دے نوکرا اسی صحافہ دے نوکرا اسی اہل بیت نوکرا اسی حسنان کریمہ دے نوکرا اسی مولائے علیہ دے نوکرا جیڑا نبی نبی دے شاراندہ نہیں وہ ساٹھا بھی نہیں جو تھو رستہ ایک ایک بچہ جب پکر زندہ رہے گا عظمت سہابہ دھارے لگاندہ رہے گا ختمہ نبو گردہ پر جب باقی ساتھ اندر لہنندہ رہے گا اور ان لہرانواز کے پر جب ختمہ نبو گردہ جب پر دینا پی آتی ہوگے اور ختمہ نبو گردہ دائمہ دینا پی آتی ہوگے اور سیابہ دینا پی آتی ہوگے اسے گالتے پکے 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 نعرہے تکبیر نعرہے تکبیر علماء ایلہ حدیث مسلک حق ایلہ حدیث ایلہ حدیث ہوگے دا ہوں حضرات انتہائی خوبصورت انداز میں خطاب فرما رہے تھے خطیبِ اوکارہ محترم دناب حافظ سحیر احمد شاکر صاحب عقیدہِ ختمِ نبوت بیان کر رہے تھے